بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی عمر میں بحث کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا لا عدری مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان رکھا پھر کیا ہوا اس سے اللہ کا دست قدرت دست قدرت کہہ رہے ہیں قدرت والا ہاتھ میرے دو کندوں کے درمیان رکھا یہ کون کہہ رہے ہیں میرے حضور کہہ رہے ہیں میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان رکھا پھر ہوا گیا سن لو اگلے لفظ دست قدرت یہاں آیا ٹھنڈ سینے میں پڑ گئے فَعْلِمْتُو مَا فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے اطا کر سینے میں نور آ گیا سینے میں علم آ گیا کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نہ جانتے ہو اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے چودہ سو سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں آپ جو قرب قیامت میں آئیں گے میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا آپ دو دو سال چار چار سال پانچ پانچ سال سے میرے پیچھے جمعت المبارک پڑھ رہے ہیں شکلوں کو پہچانتا ہوں ناموں کو نہیں جانتا کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں نظیر صاحب ندیم صاحب اللہ صاحب میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعت المبارک کو یہاں آتے ہیں تو جہاں دو مہینے کے بعد دس سے قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں ان کے نام کیسے جانوں گا اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں بات ختم یہاں نہیں ہوئی یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی وَأَسْمَاءَا بَائِهِمْ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی کہانی ختم نہیں ہوئی بات آگے فرمائی وَأَلْوَانَا خُیُولِهِمْ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کونسا غلام کس کا بیٹا کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا کہاں میں سب جانتا ہوں یہ کیوں جانتے ہیں دستِ قدرت حضور کے کندوں پہ آیا وہ کہتا ہے الرحمن اللہ مالقرآن یہ تلمیزِ رحمان ہے میں نے پڑھایا ہے تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شئے مخوی محبوب سے کوئی شئے پوشیدہ جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شئے باقی بیچے رہ گئی یہ ویڈیو بھی سننے ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرسافہ ہے بکریاں چلاتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے تو ایک نے اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور نے بھی اسے دیکھ لیا تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں وہ بکریاں لاتا ہے اور چراغاں میں چھوڑتا ہے اور آکے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے ایک دن خالہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے اب ایک دن تو کاتا دو دن کاتے لیکن برداشت نہیں ہوتا آکے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرسافہ کہنے لگے نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بار تم میری مان لوں انہیں کہا کیا کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو سہی اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے انہیں کہا ٹھیک ہم چلے جاتے ہیں ہم ہی بھر لی خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا اس کی شرط پوری ہو جائے گی اب ابو کرسافہ اپنی ماں کو اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں کیونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے میری خالہ کیا بولتی ہے تو ابو کرسافہ کی خالہ نے بول کے کہا کہا مار اینہ مثلہ حاضر غجل زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا سونے بڑ بڑ بندے نے او دی خا کے پا جیا کوئی نہیں او دی خا کے پا جیا اور عظم چشتی مرہوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات احسن وجہن ابو کے صافہ کتنا سونا چیرہ تھا کتنا سونا چیرہ تھا وَلَا أَنْقَا سَوْبَن اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا اور تیسری بات فرمایا وَلَا أَلِيَنَا قَلَامًا جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہر ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے اللہ اکبر اس کے لہجے سے شہر ٹپکتا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکا شہر گلاب تے کھنڈ آکا تینو نبیان دا میں لارا آکا تیرے ہجر دے وچ میں ہارا آکا تو کہا ابو کنصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے صویرے آیا کر شام آیا کر دوپہر آیا کر تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دے گا مکچند بدر شا متھے چمک دی لات نورانی کالی زلفتے آکھ مخمورکھیں ہن مد بھریاں دو عبرو کوس مثال دسن دو عبرو کوس جیتی نوک مجادے تیر چھٹن لبا سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موٹی دیاں ہن کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے محرِ علی کتے تیری سنا مشتاک کھیں کتے جا لڑے ابو کے صفحہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے اب اس کی اپنی کہانی سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے اللہ اکبر کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا